اگر آپ لوگ فلمورا کے سریعے مبائل فون چیٹنگ ٹیکسٹ ایفیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگو یہ ویڈیو کو آخر تک لازمی سے دیکھنا پڑے گا ہیلو دوستہ میرے نام حمزہ اور آپ بیکنے ہیں فلمورا ہندی یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو کے سریعے ہم لوگ مبائل فون چیٹنگ ٹیکسٹ ایفیک بنانے جا رہے ہیں اپنے فلمورا رائن سوفٹرے کے ذریعے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو یہ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے دو چھوٹی سی ریکویسٹ ہیں کہ پہلی تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو آخر تک لازمی سے دیکھنا کہیں سے سکپ نہیں کرنا نہیں تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگے گی اور دوسری چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ویڈیو کو لائک کر دو چینل پر نیو تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لازمی سے دبا دو تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل کو پر اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ہم لوگ یہاں پر سمپلی کیا کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے فلمورا نائن اوپن ہے اور یہاں پر ہمارے سامنے ایک نورمل سی سٹارٹ پوٹیج ہے اب آپ لوگ سوچے روگے کہ سٹارٹ پوٹیج کہاں سے سٹارٹ پوٹیج کا لنک میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہاں پر یہ بندہ ہے یہ موبائل فون یوز کر رہا ہے اور چیٹنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے یہ اپنا ٹیکسٹ افیکٹ لگانا ہے تو اس کے لیے سمپلی کیا کرنا ہے اس کو ہم لوگ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں میرے ٹائم لین کے اوپر اور یہاں سے آپ لوگوں نے نائنٹین ٹوانٹی ملٹی پوٹیج ٹین ایٹی ٹیک ہے ٹونٹی فائی فریم بیرسنگ بہت ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے کو کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ ٹیکسٹ فٹی چین گے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو بڑا کر لے تاہرے سے بڑا کریں اس کے لیے نازر اس کے لیے اب یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے ٹائٹلز جانے کے باد آپ لوگوں نے اپر چین جو بھی ٹیکسٹ لیا ہے مثالکہ میں 저 پہ اس کو یہاں پہ لے جاتا ہوں افراز اس پل کردیتا ہوں جس bags پر تو میں جاتا ہوں اور یہاں پر لوگوں نے اس کے تمام لیئرز کو ڈیلیٹ کردینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ پر آپ لوگوں کو ٹیکس کے سائٹ پہ یہ آپ شد دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں نے اس آپشن پر بٹن میں کلک کرنا ہے اس شیپ کن کے بٹن میں کلک کرنے اور یہاں پر آپ لوگوں کو یہ سیکنڈ ممبر والا آپشن دیکھنے کو ملے گا اب یہ کچھ کچھ ہمارا میسیج ٹائب کا لگتا ہے ہم لوگوں نے اس پہ کلک کرنا تو یہاں پر اس پر کلک کرو گے تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا بوکس دیکھنے کو مل جائے گا اب یہاں پر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ اوڈ لگ رہا ہے یعنی کہ پرانا سٹائل لگ رہا ہے تو ہم لوگ نے اس کو نیا سٹائل کیسے بنانا ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا تو سمبلی یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے ٹیکسٹ کا جو اس کی لیئر ہے اس کا آپ لوگ نے کلر چینج کرنا ہے کلر کون سے رکھنا ہے آپ لوگ دیکھ لو فور ایکزمبل میں یہاں پر کوئی ایسا کلر لگاتا ہوں جو ٹیکسٹنگ کے ساب سے بیش رہے تو شیپ کا کلر ہم لوگ یہاں پر آئی تینک سو بلو رکھ لیتے ہیں بلو اس کے لئے بیش رہے گا اور اس کی اپیسیٹی کو یہاں تھوڑا سا کام کر دو کیونکہ ایک اچھا افیکٹ دے گا آپ کی اپیسیٹی اتنی کام ہوگی اتنا اچھا افیکٹ دے گا شیپ کے بورڈرز آپ لوگ ختم کر دو یہ آپ کے کسی بھی کام کے نہیں ہیں اب یہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹیکسٹ کی ٹیکسٹ یہ ہمارا نورمل سا ٹیکسٹ ہے اب ٹیکسٹ کو میں یہاں پر ایریل لگا دوں گا ٹیک ہے ایریل والا ٹیکس جو ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے آئی تینک جو نورمل سا ٹیکس لگائیں گے تو ٹیک لگے گا جتنا چیز سیمپل لگے اتنی زیادہ آپ لوگ کی اچھی لگتی ہے تو یہاں پر میں ایریل لگا دی ہے ٹیک ہے ٹیکسٹ رفیکٹ ٹیک ہے اب آپ لوگ نہیں کیا کرنا ہے اس کے ٹیکسٹ کو آپ لوگ بڑا کر لو یہاں پر میں فورٹی کے کلیبز کا سائز رکھتا ہوں آئی تینک سو بہت ہے ٹیک ہے فورٹیز کا سائز بہت ہے اب ہم نے اپنے بوکس کو پکڑ کے یہاں پر اوپر کورنر پر لے جاتے ہیں ٹیک ہے یہاں پر لائک دس اور اس بوکس کی شیپ کو ہم لوگ اپنے ساپ سے ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں تو ہم لوگ اس کے بوکس کے سائز کو چھوٹا کریں گے ٹیک ہے جتنا ہمارا ٹیکسٹ کے ساپ سے بہتر لگے گا تو میں یہاں پر اس کو اتنا رکھ دیتا ہوں اور یہ جو اس کے چھوٹا سے نیچے آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا یہ نشان سا آپ لوگ نے اس کو اس طرف لے جانا ہے ٹیک ہے آپ لوگ نے اس کو ادھر لے جانا ہے بوکس کو تھوڑا سا ادھر لے جو تاکہ آپ کا ٹیکسٹ ایفیکٹ زیادہ دیکھنے میں اچھا لگے اب یہاں پر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں آر یو فری تو میں نے یہاں پر لکھ دیا آر یو فری ٹیک ہے اب یہاں پر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سنیمتی ایک نیو ٹیکسٹ بنانا ہے ٹیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ لکھ دو دس بج کے ٹیس منٹ پر یعنی کہ دس بچ کر تیس منٹ پر یہ میسج کیا گیا ہے تو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس کے سائز کو آپ لوگ اس کے تیکس کو آپ لوگ کچھ اور رکھ لو جو بریق سا تیکس ہو جو اس کے حساب سے بیس لگے تو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس تیکس کو پکڑنا ہے اور ہم نے اس کو اس کے اوپر لے جانا ہے یہاں پر اوپر والے کورنر پر یہاں پر like this اور اس کے سائز کو آپ لوگ چھوٹا کر لو تاکہ یہ اس حساب سے ایجیسٹ ہو سکے تو ہم لوگ اس کا سائز کو چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں بلکہ بوکس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں تاکہ اس کے ساب سے ایجیسٹ ہو جائے بس ٹھیک ہے آپ لوگ نے کورنر پر اپنا بوکس کو رکھنا ہے یہ نہیں کہ آپ لوگ نے اپنے بوکس کو بلکل اوپر چڑھا دینا یا بلکل سائٹ پر لے جانے آپ لوگ نے لیول پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اب سمتی میں لوگیں یہاں پر یہ کر لی اب آپ لوگ نے اوکے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر مسال کے طور پر میں نے یہاں پر اس کو یہاں پر ایک ٹیکس لگا لیا ٹھیک ہے اب جیسی اگر آپ لوگ یہ سوچو کہ ہم لوگ اگر اس کو یہاں سے کٹ کر دیں اور یہاں پر نیو ٹیکس لگا دیں تو یہ جو پہلے والا ہم نے یہاں پر ٹیکس لگا یہ ریموو ہو جائے گا تو ہم لوگ نے یہ کام نہیں کرنا ہم لوگ نے دوسری لیئر کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لوگ نے نیو لیئر میں جانا ہے آگے جاگے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور اب ہم نے اس کو سب سے اوپر لیئر میں لے جانا ہے جہاں پر ہم لوگ اپنے ٹیکس کا دوسرے والا حصہ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں تھوڑا اس کو یہاں پر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لوگ نے اس پر ڈبل کیک کرنا ہے اور اس کے ایڈوانس پینل میں جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے اس کو سمپلی ڈرائگن ڈروپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو نیچے لیانا ہے یہاں پر ٹھیک ہے آئی تنک سو یہاں پر بہت ہے آپ لوگ نے سیم ٹائم بھی اسی طرح آپ لوگ نے پکڑنا ہے اور نیچے اس کے اوپر لیانا ہے جہاں پر آپ لوگ نے پہلا رکھا تھا اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے پوکس کا کلر آپ لوگ نے چینج کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا اپنا ٹیکسٹ ہوگا یہاں جو آپ لوگ رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر گرین رکھ لیتا ہوں اب یہ چیز ہے یہ جو چھوٹا سا آپ کو نشانہ در آرہا ہے آپ لوگ نے اس کو اس طرف سے لے جانا ہے آپ لوگ چاہو اس طرف بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس طرف سے اس لیے میں نے جانا رکھا یہ چیز تھوڑی سی اچھی لگتی ہے کہ ایک ٹیکس وہاں سے آیا دوسرا ٹیکس یہاں سے آیا تیسرا ٹیکس پھر وہاں سے آیا چوتھا ٹیکس پھر یہاں سے آیا تو اس طرح کر کے یہ چیز کام کرتی ہے میں اس کا ٹیکسٹ کو تھوڑا سا ایڈٹ کر لیتا ہوں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یس آئی ایم فری یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یس آئی ایم فری تو یہ چیز آپ لوگ اس طرح کر کے آپ لوگوں نے بنانا ہے آپ لوگ اس طرح کر کے ایڈٹ کر سکتے ہو تو یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے یہ نہیں آپ لوگوں کو کوئی سائنس لگانے پڑے گی کوئی بہت زیادہ اینڈ لیول کی ایڈٹنگ کرنے پڑے گی یہ نورمل سی چیز ہے آپ لوگ خود ہی وقت کے ساتھ سیکھ سکتے ہو اس کے اندر کوئی بھی پروبلم نہیں ہے تو اس طرح کر کے آپ لوگ کر سکتے ہو میرا کام تھا آپ لوگ کو بتانا کہ آپ لوگ اس طرح کر کے ٹیکسٹ ایفیکٹ والی اینیمیشن تیار کر سکتے ہو ٹیکسٹ ایفیکٹ لگا سکتے ہو جس طرح آپ لوگ بہت ساری شوٹ فیلم میں دیکھتے ہوگے کہ آپ لوگ سائٹ پر جب بھی کوئی ایکٹر چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو سائٹ پر اس کی چیٹ آ رہی ہوتی ہے تو اسی طرح سے بنتی ہے اسی طرح سے سیمپل طریقے سے بنتی ہے کوئی سکندر کوئی سائنس نہیں کوئی خاص کوئی کوئی الگ لیول کے کچھ چیز نہیں ہے بہت سیمپل چیز ہے آپ لوگ خود بھی ٹرائے کر سکتے ہو دوستر اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لوگوں کو لائک کر دو یا نیچے کمال کومنٹ کر دو کیسے لگے آپ لوگوں کو ویڈیو اور آپ لوگوں کو مزید دیشتے ہیں کہ اچھے چیٹی ویڈیو چنیٹو سبسکرائب کر دو مورا اندھی یوٹیوب چینل کو اور ساتھ لوگوں کو لازمی سے دبا دو تاکہ آپ لوگوں کو مزید چینل کے اوپر اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو مجھے دیا ملتے ہیں اپنا دوستوں اور پوچھداروں کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا تھانکس ایلوٹ اینڈ گوڈ بائی